جمعیت علماء جمع کشمیر کے صدر اور آزاد کشمیر اسمبلی کے رکن پیر عطیق الرحمن نے کہا ہے کہ پاکستان میں جہاد کے نام پر بعض لوگ دائشت گردی کر رہے ہیں جنہیں روکنے کی ضرورت ہے انہوں نے بعد لندن میں جیو نیوز کے نمائن نے آصف ڈار کو انٹریو میں کہی کسی کو تشدد کے ذریعے جبر کے ذریعے اس کو اسلام میں نہیں لیا جا سکتا آپ بہتر جانتے ہیں اقرارم بالنسان و تصدیقم بالقلب دین کیلئے ضروری ہے کہ زبان سے اقرار ہو اور دل سے بھی اس کو بننا مانے کہ میں نے جو آہد کیا ہے یہ مکمل ہے یہ جبر اور تشدد اور اس طریعے سے جو لوگ کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ان کا انداز فکر ہے اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا جہاں تک جہاد کا تعلق ہے یہ جب ایک اسلامی حکومت پکارتی ہے تو اس وقت وہ معاملہ ہوتا ہے اس وقت وہ حالات نہیں ہیں امن اور اتفاق سے اپنا نظام جاری رکھنا چاہیے